دون امریکہ سے آئے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عشاء کی نماز میں ایک وطر پڑھ سکتے ہیں شریعت کا کیا حکم ہے کچھی خوش پتہ نہیں لکھا ہوا ہے بھئی ایک وطر پڑھنا بعض اعیمہ کے نظیق جائز ہے اور دیکھیں ایک اصول رکھیں جس بات کو کوئی امام جائز قرار دے دے آپ اس پہ عمل کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس کو تانہ نہ دیں کہ یہ ناجائز ہے بھئی امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل امام ابن تیمیہ ان لوگوں نے ساری زندگیاں قرآن پڑھنے پڑھانے میں حضور کی سیرتِ طیبہ سیکھنے سکھانے میں لگا دی ہم جیساں مولوی جس نے کہ وہ پکی روٹی پڑھ رکھی ہو وہ اٹھ کے ابو حنیفہ پہ اعتراض کر دے امام مالک پہ اعتراض کر دے شافی پہ اعتراض کر دے یہ سے زیب نہیں دیتا جس امام نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے تو اس کے پسے منظر میں احادیث کا امبار لگا ہوا ہے اور حضور نے کسی ایک طریقے سے نماز نہیں پڑھی ہر کام حضور نے کئی طریقوں سے کیا ہے اس لیے کہ حضور تو پوری امت کے نبی ہے نا تو لوگوں کے ذوق الگ الگ ہوتے ہیں کوئی کسی ذوق کا ہوتا ہے کوئی کسی ذوق کا ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذوق کے لوگوں کے لیے عبادت کر کے دکھا دی ہے اب جو چاہے تم اپنا لو اب دیکھیں اب یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے آپ دعا یوں بھی مانگ سکتے ہیں یوں بھی مانگ سکتے ہیں یوں بھی مانگ سکتے ہیں حضور نے تینوں طریقے سے مانگی یوں بھی مانگ سکتے ہیں یوں بھی مانگ سکتے ہیں اور یوں بھی مانگ سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں دیکھیں ایک بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں اور یہ بات صرف اس کی سمجھ میں آئے گی جو دل والا ہوگا یہ مختلف طریقے کی جو عبادتیں کہ نماز یوں پڑھی جا رہی ہے یوں پڑھی جا رہی ہے یوں پڑھی جا رہی ہے یوں ہاتھ کیا جا رہا ہے یوں کیا جا رہا ہے ڈاکٹر حمید اللہ مرہوم سے کسی نے یہ سوال کیے کہ جی خضور نے نماز پڑھی ہے تو یہ اتنے الگ لگ طریقے کیوں ہیں تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا اور مجھے بہت پیارا لگا انہوں نے بات یہ ہے اللہ کو اپنے حبیب سے بہت پیار ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کی کسی عادت کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا ہر چیز کو ریکارڈ کروا دیا کچھ حصہ ریکارڈ کرنے کے لیے ابو حنیفہ آگئے کچھ ریکارڈ کرنے کے لیے مالک آگئے کچھ ریکارڈ کرنے کے لیے شافعی آگئے کچھ احمد بن حمبر آگئے تو حضور کی کوئی عادت کوئی طریقہ کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو ریکارڈ ہونے سے رہ گئی ہو اس لیے یہ سب لوگ جو جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے بھائی کسی پہ اعتراض نہ کرنا اور دیکھئے ہم سب جو کہ ہنفی ہیں میں آج آپ کو امام ابو حنیفہ کا فتوہ سنائے دیتا ہوں غور سے سن لیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضور کے ہر طریقے کے مطابق کم از کم زندگی میں ایک مرتبے نماز پڑھ لینا واجب ہے ہاں حضور نے آخری عمر میں اور زیادہ سے زیادہ یوں نماز پڑھی تھی جیسے ابو حنیفہ کہتے ہیں اس طریقے سے لیکن فرماتے ہیں کہ یوں ثابت ہے حضور سے پڑھنا رفا یدین ثابت ہے آمین انچی آواز سے ثابت ہے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبے وہابیوں کے طریقے سے نماز پڑھنا واجب ہے شافعی کے طریقے سے احمد بن حنبل کے طریقے سے امام مالک کے طریقے سے امام مالک تو وہی نماز شور کے پڑھتے ہیں بانتے ہی نہیں مالکی تو تمام آئیمہ کی طریقے سے زندگی میں کم از کم ایک مرتبے نماز پڑھنا واجب ہے بھائی اس لیے یہ جگڑے کی بات نہیں ہے دلوں کو کشادہ کرو ایک شخص جو کہ یہاں ہاتھ بان کے پڑھو کیوں بان کے پڑھ رہا ہے بھائی اس کو یہ خیال ہے کہ حضور نے یوں بانی تھی تو یار حضور کے اقتدامیں کر رہا ہے نا حضور کے پیار میں کر رہا ہے نا تو ہماری نظریں حیاء میں جھک نہیں چاہیے کہ حضور کا اتباہ کر رہا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ حضور نے یوں ہی پڑھی ہے تو پڑھنے دو یار جگڑے کی کنجائش نہیں ہے جگڑے کی کنجائش نہیں이 communication تھے